مرود کی دا پی ٹی آئی لخوا بانی پی ٹی آئی ریحائی لپارے احتجاج جلسہ درسر شدرا چپکی حکومات نا غختان شدرا چپکی بانی پی ٹی آئی ریزر ترزرا دا جیل نا رحا کریشی تفصیل دا ساجد کو کی خیل پدے ریپورٹ کے دا پاکستان تیرک انصاف جل خیبر لخوا چپکی تاریخی بابی خیبر سرا دا خان ریحائی دا پارائی و غٹا احتجاجی جلسہ وشوا چپکی غر تعداد کی کارکنانو گڑن وکڑو اور دا پارٹی کا ایت خان ریحائی غختنے وکڑا ساپ ملکے کا این ہوئے اور ساپ ملکے کا دستور ہوئے اور ساپ ملکے کا عدالت ہوئے اور انصاف ہوئے نا دا قیدیہ سو چار با پجیل کے پروت ہو دا دا دو تہائی دو تہائی اکثریت زمونگ گٹھا زمونگ گٹھا تا پیرے کے واراولا منگل دے منڈیٹ پٹ کرو احتجاجی جلسہ کے مرکزی رینوما شیر افضل مروت خان غیر قانونی کی تکڑی شویدے خان صاحب نے برملہ الفاظ میں پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتا دیا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا ان کو خدشات ہیں ان کی پارٹی کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے اور اگر ان کی لائف کو یا ان کی بیگم کی لائف کو کچھ ہوتا ہے تو ذمہ داران کون ہو گئے ان علاق میں ڈھیل کی بات کرنا یا کوئی کمپرومائز کی بات کرنا میرا خیال ہے کہ سمجھ سے بالا تھا رہا ہے جلسی تا مکرنو نو اوائل چیکان خان زر نظر رہا نکڑی شو نو دوی باپ اسلام آباد کے پغٹ احتجاج باندے لاس پوری کوئی کیمرہ ٹیم سرا ساجد علیکو کی خیل مشرک ٹی وی جمروت زلہ خیبر